ایک بدھ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک پکشی کے سمان ہوتا ہے جو اپنے چھوٹے پنکھوں سے نیچے پورے اکاش کو سمیٹے ہوئے استطور کی انتن سیما کی اور بڑھتا جاتا ہے وہ صدیب گیاد سے اجیاد کی اور بڑھتا ہے اجیاد سے کبھی بھیویت نہیں ہوتا واسطہ میں تو اجیاد کے پرتی صدیب اتسک رہتا ہے ہمیشہ گیاد کو چھوڑتا جاتا ہے کیونکہ ایک بار جب تم نے اسے جان لیا تو اسے دورانہ کیول مرکوں کا کام ہے انوباف کو بار بار دورانہ پونڈ روپ سے مرکتا ہے ایک بدھمان وقتی نئے انوباف نئے درشتکون نئے درشن کی تلاش میں رہتا ہے اور یہی وہ پکشی کے پنکھوں کیا پرتیخ ہیں اس پرتیخ کو اپنے حردے میں گہرائی سے سنجولو ایک صادق کو پکشی کی طرح ہونا چاہیے ہم سب ہی اپنے اپنے پنجروں میں جی رہے ہیں یہ سندر سجائے پنجرے ہیں چاہے وہ عیسائی پنجرے ہوں ہندو پنجرے ہوں مسلم پنجرے ہوں کچھ پنجروں پر قرآن کی آیتیں خود ہی ہوتی ہیں کچھ پر گیتہ کے شلوک تو کچھ پر بدھ کنفیوشیس موسیس کی اکتیاں اور کچھ پنجرے سونے اور ہیرو سے جڑے ہوتے ہیں لیکن پنجرے تو پنجرے ہی ہوتے ہیں اور ہمیں ان پنجروں کی عادت پڑ گئی ہے ہم ان پنجروں میں رہنے کے لئے نہیں بنیں ایک سادق کو سبھی پنجروں سے مکت ہونا ہے دھرم کے پنجرے راشت کے پنجرے جاتی کے پنجرے وچار دھارہ کے پنجرے اسے سبھی پنجروں کو چھوڑتے جانا چاہیے تاکہ ایک دن پورا اکاش کھل کر سامنے آ جائے اور اس کے لئے اپلپت ہو جائے یہی پرماتما کا سار ہے پورا کھلا اکاش اس یاترہ میں ہمیں اپنی سبھی پورو دھارنا اپنے سبھی وشواسوں کو پیچھے چھوڑ دینا ہو تاکہ ہم سچی ستنتتہ کی انبوتی کر سکیں ہماری یاترہ نہ کیول ہمیں آتما گیان کیوں لے جائے گی بلکہ یہ ہمیں سکھائے گی کہ کیسے پورے برمان کو اپنے بیتر سمایت کر سکتے ہیں اپنے ردے میں اس پکشی کو جگہ دو جو نرنتر نران بڑھتا ہے نبینتم کی خوٹ میں گیان کی انانتھی یاترہ پر یاد رکھو ہم سبھی کے بیتر بیپکشی ہے جو ان پنجروں سے مکت ہونا چاہتا ہے اور جو کھلے اکاش میں اُڑنے کے لئے بیتاب ہے پرنام